مجدہ طویل دیکھا تو انوار کہ اٹھا عالم میں آج بھی ہے امامت حسین کی ہماری فیرس میں جنب نایاب صاحب بلیابی موجود ہے جب بھی میں نے غور کیا ہے جس محفل میں بھی میں نے دیکھا نایاب صاحب بلیابی کو کلام پڑھتے ہوئے میں جب دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں تو ان کے کلام کو ان کے مصرے کو ان کے شعر کو سننے کے بعد میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں یہی بات کہوں کہ ذرا سا جوش جو پاؤ قضا کے لہجے ہوئے ذرا سا جوش جو پاؤ میں نایاب صاحب بلیابی کا استقبال کر رہا ہوں ان مصروں کے ذریعے ذرا سا جوش جو پاؤ قضا کے لہجے میں تو پھر کلام کرو کربلا کے لہجے میں ذرا سا جوش جو پاؤ قضا کے لہجے میں تو پھر کلام کرو کربلا کے لہجے میں ایک خوبصورت سشیر اس کے بعد نایاب بلیابی اور اگر داد نہیں ملی تو دو تین شعر ہو اس لئے کہ شعر اچھا ہے میں دبردستی والی بات نہیں کر رہا ہوں شعر اچھا ہے رائے گا نہ جائے ذرا سا جوش جو پاؤ قضا کے لہجے میں تو پھر کلام کرو کربلا کے لہجے میں کٹا کے ہاتھوں کو بولے یہ حضرتِ عباس لو جان ڈال دی ہم نے وفا کے لہجے میں کٹا کے ہاتھوں کو بولے یہ حضرتِ عباس لو جان ڈال دی ہم نے وفا کے لہجے میں لو جان ڈال دی ہم نے وفا کے لہجے میں تو کلام پاک کے سورے کلام کرتے ہیں کبھی علی کے کبھی فاطمہ کے لہجے میں اب آخری شیر سنیے انوار صاحب آخری شیر سنیے مجھے یہ یقین ہے کہ اگر یہ خوبصورت مجمع نہ بولا تو اکیلے آپ بولیں گے ایسا شیر پیش کر رہا ہوں کہ کٹا کے ہاتھوں کو بولیں یہ حضرت ابباد لو جان ڈالتی ہم نے وفا کے لہجے میں وفا کے لہجے میں کلام پاک کے سورے کلام کرتے ہیں کبھی علی کے کبھی فاطمہ کے لہجے میں کہ رسول سوچ کے حیرہ برسر مراج رسول سوچ کے رسول سوچ کے حیرہ برسر مراج یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں رسول سوچ کے حیرہ برسر مراج رسول سوچ کے حیرہ برسر مراج یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں یہ کون بول رہا ہے خدا کے لیچے میں آئیے عزیزہ نگرامی ہاں ملکے ہائی داری گزارش گزار ہوں محترم جناب نایاب صاحب بلیابی کی خدمت میں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامنے ان کو نوازیں حاضرین اگر تھکے نہ ہو تو بلن تاری نارے صلوات سے استقبال کیجئے عرشی بھائی نے جہاں سے اپنی بات ختم کی وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں ملادہ حمیر ہندی کے مہاں کبھی کہنے والے کہہ جانے والے گوپال داس نیرج کا آج بیان آیا ہے اور کچھ مشورے انہوں نے دیا ہیں طلاق اور نکاح کے سلسلے میں اب یہ عالم ہو گیا ہے کہاں پہ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے یہ جشن فاتح کربلا ہے جس سے پہچان باقی ہے یہاں سے اور وہ بھی قرآن کے حوالے سے کہ قرآن میں نے پڑھی ہے طلاق اور نکاح کے سلسلے میں چینلوں پہ جواب دیتے نہیں بن رہا ہے لیکن یہ کون بول رہا ہے خدا کی لہجے میں اس اسٹریس سے جواب اگر آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں ملاہ حمیر شہرت کی شکل میں کبھی سروت کی شکل میں شہرت کی شکل میں کبھی سروت کی شکل میں دنیا فرد دیتی ہے دولت کی شکل میں دنیا شہرت کی شکل میں کبھی سروت کی شکل میں دنیا فرد دیتی ہے دولت کی شکل میں دنیا کو تین بار علی نے طلاق دی دنیا سروت بھائی دنیا کو رہمت بھائی دنیا کو تین بار یہ روس بھائی کہاں سہو رہی ہے ملاہ حمیر دنیا کو تین بار علی نے طلاق دی یہ آر بات ہے کہ خلافت کی شکل میں یہ آر بات ہے کہ خلافت کی شکل میں دنیا کو تین بار اب یہ سن چکے ہیں لیکن موضوع اس لیے جواب یہاں سے جانا چاہیے میں کچھ اشار اصولی اعتبار سے تازہ ضرور پڑھوں گا لیکن چونکہ بیانات پڑھ رہا ہوں تو میسیج بقول اقبال کے شاعری وہ شاعری کیا جس میں میسیج نہ ہو ملاہ حمیر وہ ہار کر دیا اس کا نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی جب اصولی اعتبار سے تازہ کلام لائف آئیے جب تک کبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے جب تک کبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے فن تو مرتا ہی ہے فنکار بھی مر جاتا تک کبر کے حوالے سے ہنر جاتا ہے فن تو مرتا ہی ہے فنکار بھی مر جاتا ہے صاحبے فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور صاحبے فن ہو تو تمہید کی اشار ہیں صاحبے فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور صاحبے فن ہو تو رتبے میں سوا ہوگا ضرور ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر جاتا ہے ان کے ساری ہو تو فن اور نکھر جاتا ہے خرقوں احساسے ندامت نے بلندی بخشید خرقوں احساسے ندامت نے بلندی بخشید اُس کی تعظیم کو زہرہ کا پیسر جاتا ہے دو شیر اور ملاحویں تمہیدن جرم مجرم کو بنا دیتا ہے کتنا کمزور جرم مجرم کو لکھنو میں پڑھا بھائی جرم مجرم کو بنا دیتا ہے کتنا کمزور اپنے احساس کے سائے سے ہی ڈر جاتا ہے ایک ہی سانس میں کیوں دیجے سقیفہی طلاق ایک ہی سانس میں کیوں دیجے تمہید کا آخری شعر سسلے کا واہ مائید ایک ہی سانس میں کیوں دیجے سقیفہی طلاق ایک ہستا ہوا گھر جس سے بکھر جاتا ہے ایک ہستا ہوا گھر جس سے بکھر جاتا ہے ایک ہی سانس میں کیوں دیجے سقیفہی طلاق ایک ہستا ہوا گھر جس سے اگر شیر ہو جاتا دعا جاتا ہوں ایک ہی سانس میں کیوں دیجے سقیفہی طلاق ایک ہستا ہوا گھر جس سے بکھر جاتا ہے ایک اشارہ تھا علی کا وہ جمل سے بھاگی ایک اشارہ علی کا تھا جمل سے بھاگی تیکہ کام اشارہ بھی تو کر جاتا ہے تیغ کا کام اشارہ بھی تو کر جاتا ہے تیغ کا کام اشارہ بھی تو کر جاتا ہے شیر ملاہ حمید چند اشار اور ملاہ حمید ایک میسیج جب میں پوری دنیا میں دیتا پھر رہا ہوں شیبو بھائی نے بھی سنا ہوگا نجف میں میں نے نجف نظم پڑھی تھی اور نجف میں اس لئے پڑھی تھی کہ اقتصاد و نہ آیت اللہ باقر صدر نے بہت کم عمری میں لکھی ہے جس کو پوری دنیا اسے ایڈابٹ کر رہی اسلامی بینک ملاہ حمید ازرات کالے دھن کا مقابلہ ہم تو چودہ سو سال سے کر رہے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں کہ جو اس سلسلے میں ملاہ حمید لیکن کچھ موجزے ہوئے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں شروع میں کچھ آپ کو عجیب سا لگے گا لیکن میں نایہ بلیاوی ایک میسیج دیتا ہے اور ایک منظر کشی کرتے ہوئے اپنے مضمون سے جڑ جاتا ہوں ملاہ حمید میرے وزیراعظم نے بھی کہا تھا کہ پچاس دن صبر آپ کریں ملاہ حمید کالا دھن کا مقابلہ تو ہم چودہ سو سال سے کر رہے ہیں نوٹ بندی کہے رہی تھی سب کو رونا چاہیے یہ ایسے عالم میں جب عزا عزا پیک پر تھی نوٹ بندی کہہ رہی تھی سب کو رونا چاہیے ذکر اسغر کہہ رہا تھا مذکرانا چاہیے شہر کا ہنگام کہتا تھا خزانہ چاہیے اور حکومت کہہ رہی تھی سبر کرنا چاہیے دیکھی جاتی تھی خزانے پر وہاں لمبی قطار سب یہ کہتے تھے کہ ہم کو ہائے پیسہ چاہیے جو امیری کی فضا میں اڑ رہے تھے رات دن کوششیں یہ زمین پر ان کو لانا چاہیے کوششیں یہ زمین پر ان کو لانا چاہیے صدقہ ہو فطرہ ہو یا کہ خمس ہو یا ہو زکا اقتصادیات کو اس سے سمجھنا چاہیے دولتیں مثل خدی جاہی اکٹھا کیجئے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے دولتیں مثل خدی یقینا ایک شیر دیکھے جاؤں گا سال بھر آپ یاد رہیں گے مراہ مائی تمہید چند اشار پیش کر رہا ہوں ملا دولتیں مثل خدیجہ ہی اکٹھا کیجئے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے حق کی دولت امیری آئے نہیں دوستو حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھی جھپ محسین سچی بات ہو دعا چاہتا ہوں حق کی دولت کو کمائیں خوب اور آپ کی تائی چاہتا ہوں حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھی جھک جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا چاہیے کیا سنا آپ نے حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھی جھک جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا چاہیے کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے کیا ہوا انجام ان کا یہ سمجھ نہ چاہیے کیا ہوا انجام ان کا یہ سمجھ نہ چاہیے غاسب باغ فدق کی نسل دہشت گرد ہے اس مصرے کو آپ ایسے سنیں گے غاسب باغ فدق کی نسل دہشت گرد ہے ایسے بے دینوں کو مٹی میں ملانا چاہیے ایسے بے دینوں کو مٹی میں ملانا چاہیے اب کالا دھن سفید کیسے کیا جائے وہ بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو میسیج مل سکتا پوری دنیا کو مل کالا دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا جس نے کینا لین سی دھی اس کو دینا چاہیے چاہیے ایسی ہم سے پوچھو کس طرح سے خرش کرنا شیئر ملا حمیت جس شیئر کیلئے میں نے تمہید کیا شاہ سنا ہے عشی صاحب ملا حمیت شادیا تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی کہیں جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرش ایسی دولت کا قصیدہ اجاز بھائی ہم کو پڑھنا اجاز بھائی خاص ہو سکتے سکتے چاہتا ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس ازا کے نام پر ہم سے پوچھو کس طرح سے خرش کرنا چاہیے شادیا تو رکھ گئیں بھائی 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 کا حکم ہے ملاب ہم آئیے رحمت بھائی کا حکم ہے اور بھائی قرط سے کائنات ملاب ہم شیئر پیش کرتا ہوں سوہنے سننے کی فیزکس بیس ہٹھ سے زیادہ اور بیس ہٹھ سے زیادہ کی فرکونسی کو ہم اور آپ نہیں سن سکتے ہے شیئر آسی تھا لیکن اسے جانور سن لیتے ہیں آج دنیا کا پورا ڈیفینس کتوں پہ منحصر ہے سونگنے سننے کی یہ پوری دنیا کے پرابلم ہے آپ نجف بھی جائیے تو آپ کے سامان کو وہاں آپ جائیے وہاں بھی چیک ان کا چیک کرنا غلط نہیں ہوتا مشین فیل ہو جائے اللہ نے وہ قوت دے رکھی ملا ہم یہ سونے سننے کی قوت ہے بہت ہے واہ میں دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا آگئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑ نے سج بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچا سج بتاؤں اسے پرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا شب نم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا سورج کو جگنو کا سرا پا لکھا گیا اور جگنو کو غم کا اندھیرہ لکھا گیا قرطہ قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا تقسیم مفلی سو میں جو کرتا تھا روٹیاں اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر ان کی بہادوری کا قصیدہ لکھا گیا ترطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا اس دہر میں علی کو سمجھ نام محال ہے جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا ترطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھ تمہید آخر شیخ دو زخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول پھر ترطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا موجود جب شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنہ لکھا گیا نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے خلام بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس احساس 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 کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا میں کیا کہوں کہ مجھ سے ازا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان ازا خانے ہیں جس کی شان میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان ازا خانے ہیں جس کی شان چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرداباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرداباد ہندو وں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہم سب آزاد اسی سے ساری دنیا سے اچھا ہے ہندوستان ازا خانے ہیں جس کی شان ساری یو پی ایم پی کرنا ٹک گجرات ہو یا کے ہو آسام ان سب کی قسمت کی جبی پر لکھا ہے شبیر شبیر کا نام گنگا گنگا یمونہ کی ہیں سبیلیں تشنلبوں کی یاد میں آم اُرتا ہے بنگال سے بادل اُرتا ہے بنگال سے بادل لیے ہوئے اشکوں کا جان دشت بلا کی یاد میں تپتا ہے وہ راجستان ازا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان حضرات یہ بن موشن بھائی کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کل انہیں نے العباد میں زبردست تقریر کی اور زبردست استقبال ہوا درگا مولا باست اور یہ نظم میں وہاں بھی پڑھی تھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں مسجد کے جو احترام کی قومی ایک جہتی جو پلٹ فارم ہمیں ملا ہے دنیا کے کسی قوم کو نصیب نہیں ہے مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے اس بند کو پڑھنے میں یہاں بہت مزہ اس لیے آتا ہے یہاں جھاؤلال چھانتو نہیں کرتے ہم نے کہا بھائی آ کر دیکھو آنکھیں کھل جائیں گی سبیلیں لگاتے ہیں ہمارے ساتھ کانہ پہ کانہ ملا کر کے دیکھتے ہیں چلتے ہیں اور کہیں تو تازیہ بغیر اتنا باوزن اتنا وزن ہوتا تازیہ میں کہ بغیر ان کے کہیں کہیں بلکل ساتھ میں یہ ہوتے ہیں ملا بھائی مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندو وہ لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے قومی ایک جہتی کا ہنر یہ فرش عزا سکھ لاتا ہے سکھ حسائی دل کی مرادیں فرش عزا سے پاتا ہے اب اس مصرے پہ حوصلہ چاہتا ہوں سکھ حسائی دل کی مرادیں فرش عزا سے پاتا ہے فرش عزا پر آنے سے گھبر آتا ہے شیطان عزا پانے ہے جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان میرے مالا میرے مالا کی ذاہش کا نام ہے ہندوستان آخری بند اور آپ کی ذہمت تمام ملک کو کون لوگ توڑنا چاہتے ہیں یہ دنیا میں نمائی ہو چکا ہے کون لوگ توڑنا چاہتے ہیں ملک کے غدار کون ہیں ملا اس کی خاطر جینا مرنا اس کی خاطر جینا مرنا اس کی خاطر خود کش حملے کرتے ہیں جو ملک ہیں وہ سب غد دار گھر زہر آقا جس نے جلا یا اس کے ہیں یہ رشتے دار بہت بہت شکریہ نوازش ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار خود کچھ حملے کرتے کچھ تو خوبی ہے ضرور ہندوستان میں اور اس ردیف میں ایک نوحہ خان بہت مشہور و معروف نوحہ خان ہیں سیریا میں مجھ سے کہا کاش کے بھائی اس میں آپ پاکستان لگا دیتے بھائی ہم ملک 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 سے ہم سب ملک 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 باق سے ہے آنجا از آخان ہے جس